صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنو بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو شیطان پریشان ہو جاتا ہے جیسا کہ فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر 1425 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے ایک بہت بیاری حکایت نکل فرمائی کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو حیران و پریشان کھڑے ہوئے دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے شیطان نے کہا اندر دیکھئے انہوں نے اندر دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے اندر دروازے کے پاس سو رہا تھا شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے یہ سویا ہوا روزہ دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے تو واقعی میرے پیاری مجھے پڑھتے میں رہ کر سننے وال اسلامی بھینو کہ ہم نے سنا کہ جو روزہ رکھتا ہے اس سے شیطان کس قدر پریشان ہو جاتا ہے تو ابھی ہمارا ذہن بن رہا ہوگا کہ ہم بھی ان ایام کے اندر روزہ رکھے تو اس بات کو ذہن لشن کر لیجئے کہ جب بھی آشورے کا روزہ رکھنا ہو تو اس آشورے کے روزے کے ساتھ نووی یا گیاروی محرم الحرام کا روزہ رکھ لینا بہتر ہے کیونکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم آشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک روزہ ایک دن کا روزہ رکھو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں محرم الحرام کی نووی اور دسوی کو روزہ رکھے تو بہت سوا پائے گا اسی طرح اس دن کی فضیلوں میں ایک فضیلت یہ بھی آتی ہے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بال بچوں کے لیے دسوی محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عزوجلہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی اور اسی تاریخ یعنی دس محرم الحرام کو گسل کریں تو تمام سال انشاءاللہ عزوجلہ بیماریوں سے امن میں رہے گا کیوں؟ کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے اس دن سرما لگانے کی بھی فضیلت ہے جیسا کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یوم آشورہ اثمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی تو ابھی ہم نے جو فضائل سنے تو ہمیں چاہئے کہ آشورے کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری شروع فرمالیں اور جیسا ہی آشورے کا دن آئے تو ہم ان تمام باتوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ہیں اس کو اپنا ہے تو انشاءاللہ عزوجل دنیا آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہمیں حاصل ہوگی مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بھیلو الحمدللہ عزوجلہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے دنیا آخرت کی ایسی ایسی سعادتیں ملتی ہیں کہ نہ پوچھو بات آپ کی ترگیب کے لیے کہ آپ بھی اس مدنی بہار کو سنیں تو آپ کو اپنے مدنی زین بنیں کہ آپ بھی اپنے گھر کے افراد کو محارم کو بھی مدنی کافلوں میں سفر کروانے کا زین بنا لیں کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تربیتی کورس کے لیے آیا ہوا تھا اس دوران ایک دن جمعیرات کو صبح تقریباً چار بجے پیٹ کے بائے جانب اچانک درد اٹھا درد اس قدر شدید تھا کہ ساتھ انجکشن لگے تب آرام آیا حسب معمول جمعیرات کو ہونے والے سنت پر اجتماع کے لیے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شام کو حاضر ہوا رات دس بجے پھر درد شروع ہوا مگر اجتماع میں مانگی جانے والی اجتماعی دعا کے وقت ٹھیک ہو گیا ایک گھنٹے کے بعد پھر بہت شدید درد اٹھا ڈاکٹر نے تین انجکشن لگائے پھر افاقہ ہوا اب حالت یہ ہو گئی کہ جب بھی کھانا کھاتا درد شروع ہو جاتا روزانہ تین چار ٹیکے لگتے ڈریپ چڑتی الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا مگر ڈاکٹر کو درد کا سبب سمجھ میں نہ آیا میں اسپطال میں پڑا تھا وہاں مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ والے اسلامی بھائی سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلے میں بارہ دن کے لیے سفر کی تیاری کر رہے ہیں ڈاکٹر نے سفر سے بہت روکا مگر مجھ سے نہ رہا گیا میں ڈیرہ بکٹی بلوچستان جانے والے مدنی کافلے کا مسافر بن گیا ڈیرہ بکٹی جاتے ہوئے راستے میں تھوڑا سا درد ہوا پھر وہاں سے ہم نے سوئی آ کر جمعیرات کے سنتوں برے اجتماع میں شرکت کی اور پھر ڈیرہ بکٹی واپس آ گئے الحمدللہ عزوجلہ تا حال مجھے دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوئی اور سب سے بڑی سعادت یہ ملی کہ مجھے مدنی کافلے میں خواب کے اندر مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا تو مجھے پردے میں لے کر سننے والی اسلامی بھینو الحمدللہ عزوجلہ محرم الحرام کی چھٹیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فائدان مدینہ سے بے شمار مدنی کافلے راہِ خدا عزوجلہ میں سفر کریں گے آپ بھی نیت فرمالی جئے اور اپنے گھر کے محرم کو بارہ ماہ تیز دن بارہ دن اور تین تین دین کے مدنی کافلوں میں سفر کروانے کی ترقیب بنائیے کہیے انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں اپنے گھر کے محرم کو مدنی کافلوں کا مسافر بنانے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم